السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست محمد رحمان اور آج ابھی ابھی ریال کرکٹ نے ایک اور پکچر ڈالا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کمپلیٹ آپ کو اس کے بارے میں ٹوٹوریل دوں گا کہ کیا کیا چیزیں نیو آ رہے ہیں ریال کرکٹ کا جو سیزن تھری آ رہے ہیں اس میں کون کون سے نیو فیچر آ رہے ہیں اور یہ آپ کو پچر میری سکرین پر نظر آ رہی ہوگی یہ ابھی تقریباً پانچ سے دس مینہ پہلے ریال کرکٹ نے اپنے افیشل پیج پر پوسٹ کیا ہے اور انہیں نے کہا کہ د دیکھ لوگ کچھ چیزیں آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا نیو یو آئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی دوستو ہمیں پہلے سیکشن میں رینگٹ کا ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تین ہزار ایکس پی میں سے زیرو ہے مطلب کہ یہ اکاؤنٹ شاید انہوں نے زیرو کر دیا ہے تمام اکاؤنٹ کو سٹیٹس کو زیرو کر دیا ہے مجھے تو لگتا ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو پہلے نمبر پر رینگٹ کھلنے کو ملے گا اور دوسرے نمبر پر آپ کو ہے ڈریم ٹیم چیلنج یہ ایک نیو فیچر ہے دوستو یہ ایک نیو فیچر ہے کمپلیٹلی نیو ہے یہاں پر جو اس کا لوگو بنا ہوئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھو تین لوگ پہلے ہوئے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس میں شاید آپ کو ٹوپی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ لوگو کو دیکھ سکتے ہیں اس سے ٹوڑا سا آئیڈیا ہمیں تو ہو رہا ہے کہ شاید یہ ٹوپی ہے والا سیکشن ہے کیونکہ پورے اس پکچر میں میں ٹ ٹوپ دیکھنے کو ملے کے جس میں پرانی چیزیں ہی ہوں گی جیسے شاید کوئی نیو سیکشن بنیں باقی نیو جرسیز ایڈ ہو جائیں گیشٹ میں اور نیو لوگوز یہاں اگر بیٹسٹریکرز آنے ہوئے تو وہ یہاں پر ایڈ ہو جائیں گے یہاں پر جو چوتھے نمبر پر ہے یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پریمیر لیگ اور یہاں پر جی انڈیا کا یہاں پر انہوں نے لوگو لگایا ہوئے انڈیا کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور دوستو یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آن لائن ٹورنامنٹ ہے پریمیر لیگ ہے جس میں آپ پارٹی سپیڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ ایکس پیز آن کر سکتے ہیں یہ ہوتے ہی رہے گی کیونکہ یہاں پر انہوں نے ایکس پیز بھی دی ہوتے ہیں عام طور پر جو لیگز ہوتے ہیں انہوں میں ایکس پیز والا کوئی چکر نہیں ہوتا انہوں میں لیڈر بورڈ والا چکر ہوتا ہے لیکن آپ یہاں پر پریمیر لیگ میں نیچے ز ڈیرہ اور تری تھوزن میکسیم ایکس پیز ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ لیگ اینڈز ان منڈے اور یہاں پر آگے ٹائم دیکھا ہو جیسے یہی پتا ہوتا ہے کہ یہ ویکلی بیسیز پر یا دیلی بیسیز پر یا منتلی بیسیز پر یہ لیگز ہوں گی اور جو لیڈر بورڈ ٹوپ کرے گا اسے یہاں پر انڈیا کا سائن انہوں نے اسی لیے رکھا ہوئے شاید جو انڈیا ن سکتے ہیں لیکن جو باقی کنٹریز سے ہوں گے آہ کیونکہ انڈین مینلی گیم انڈینہ ان کو گیم میں سے کوئی نہ کوئی چیز دے دی جائے گی اتنی ہی پرائیس کی گیم کے کوئی آئیٹم یا ہیرو لیجن پلیئر یا کوئی منٹری شمنٹری یا کچھ اور چیز دے دیا جائے گا اور دوستو پانچویں چوتھے نمبر پر یہاں پر ہو گیا بریمیہ لیگ اور پانچویں نمبر پر آپ کو پرو سیری سیزن تھری نظر آ رہا ہے یہ سب سے امپورٹن فیچر ہے یہ میں ابھی دیکھنے کو نہیں ملا یہاں پر یہ بہت ہی امپورٹن فیچر ہے اس کے بارے میں میں ایکسپلین کی ہوں کیونکہ تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ وائی ریال کے کا ٹونڈیز پرموٹنگ ایس پلیئرز ٹو لیجنڈ تو اس کا طلق اسی سے ہی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے پرو سیریز کا مطلب جو پرو پلیئرز ہوں گے وہی اس سیزن تھری کو جو لکھا ہوا یہاں پر پرو سیریز وہ کھیڑ سکیں گے مجھے تو ایسے لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر جو جو انہوں نے ایس ون کے سارے بلیئرز ان کے ایکسپلین بڑھ چکے تھے تھری تھاؤزن ایکسپلین تھے تو اس کو جو بھی انہوں نے تھا ان کو لیجنڈ میں کنورٹ کر دیا تھا اس کا مطلب یہی تک کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے یہاں تو یہ نیو رینکز آئیں گے یہاں کوئی نہ کوئی ایسا ٹونمنٹ ہوگا جس میں وہ اوپر اوپر والے کھلاڑیوں کو کھلائیں گے تو یہ وہی جو پرو سیریز ہے یہاں پر ایس تھری شاید لیجنڈ والے جو سارے پلیئرز ان لیجنڈ کی سارے کے سارے پلیئرز اس میں پارٹی سپیڑ کر سکیں اور اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا سسٹم ابھی تو انہوں نے یہ پکچر ہی ڈالی ہے امید ہے کہ آپ کو تین سے چار دن کے اندر اندر پلی سٹور پر اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر پانچوے نمبر پر ہو گیا اور چھتے نمبر پر یہاں پر لیڈر بورڈ ہے اس میں معمول جیسے لیڈر بورڈ ہوتا ہے اور ساتوے نمبر پر یہاں پر آپ کو رینگڈ کا نظر آ رہا اور پہلے نمبر پر بھی رینگ نظر آ رہا ہے اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ دو رینگڈ کے پوشنز کی اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں یہاں پر جو آخری رینگڈ پوشنز ہے مجھے تو لگتا ہے یہ سٹیٹسٹک ہوں گی کہ آپ کی کون کون سی چیزیں ہیں کتنے آپ نے سکورز کی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں کیونکہ ہماری گیم میں یہ سائن ہے جو رینگڈ آخری والے پوشن میں رینگڈ کا جو سائن بنا ہوا ہے یہ میں چیک کرتا ہوں اور پھر چیک کرتا ہوں کہ یہ کرسٹ اس میں کیا ہوگا باقی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس یو آئی بہت ہی زیادہ امپورٹن یو آئی ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے آنکھوں کو تھوڑا سا اسی ایریٹیٹ نہیں کرتا ہے جو ریڈ کلر پرانا یو آئی تھی وہ بہت ہی زیادہ ایریٹیٹ کرتا تھا آنکھوں کو یار وہ بہت ہی زیادہ زہری لگتا تھا لیکن یو آئی ہے بہت ہی اچھی ہے بہت ہی اٹrیکٹیو ہے باقی شکر ہے ہوم پیج یو آئی ہے یہ تھوڑا سا اگروں نے ایپروو کیا اور اور کون کون سے فیچرز آئیں گے کیا پریئر کے ایٹریپیوٹس ٹرین چینج ہوں گے سیزن 3 میں کیا نیو جرسیز رینگڈ کے آئیں گی رینگڈ میچیز میں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فری چیز ہیں کمنٹری وغیر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ اپنا گیسٹ کریں اگر جس کا گیسٹ ٹھیک ہوا تو اسے میں اپنی طرف سے کوئی نہ کی پرائز دوں گا اگر پوسیبل ہوا ہیرو لیجنڈ پلیئرز کا تو آپ گیسٹ کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں لا آدمی مدانا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پریز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ